بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو تمام میڈیا کے الیکٹرانک میڈیا کے ہم پارٹی پریزیڈنٹ جو قائم اکام زہور بریدی صاحب ہے سردار کیتران صاحب جان جمالی صاحب اور براسکانی صاحب میں سلام آباد گئے ہوئے تھے ہمارے جو پارٹی کے چیرمن سنیٹ ہیں اور جو ہمارے وہاں پہ پارٹی کے امین ایس سنیٹر سے مختلف رشوز پہ بات ہوتا رہا تو مقصد یہی تھا کہ ہم پارٹی کو اکٹا کریں اور چیزیں جو ہم نے ٹائم دیا ہوا تھا سب نے مقصد یہی تھا کہ پارٹی متفق اور اکجا کریں اور اس پندران دن دیا تھا پندران دن کے بجائے ایک مہینہ ہم جان صاحب کو دیتے رہے کہ وہ پارٹی کو بچانے میں کردار ادا کریں لیکن وہ اس میں شاید سیریس نہیں تھے تو ہم جب ادم اعتماد دوبارہ ہم نے جمع کیا تو ہم وہاں پہ گئے کہ ابھی ہاؤس میں فلور میں انہوں نے جمع کیا ہے تو اس کو وہیں پہ ہمیں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر پارٹی کو اکٹا کریں گے جب ادم اعتماد کامیاب ہو جائے پھر پارٹی اکٹا ہوکے انشاءاللہ دوسرے کے ساتھ جی بلکل کریں گے جو کفرول کراسنگ کرے گا ہمار پارٹی پریزیڈنٹ ہے وہ ضرور کاروائی کریں گے اور ہم اس چیز پہ نہیں جاتے ہیں جمہوری حق ہے اگر وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو مقابلہ کر لیں لیکن یہ کچھ چیزیں وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چودہ بندوں نے دس کرت کیا چوندہ بندے کیوں نہیں آئیں آپ لوگوں کے یاد ہے دوہزار اٹارہ میں ہم نے جب جمع کیا تھا میں اور آگا رضا اکیلے وہاں پہ اسمبلی آئے اور کاغذ جمع کی کاغذ جب تحریک کوئی سائن ہوتا ہے اس کو جمع کرنے کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے جا کے وہاں پہ جمع کریں اور ایک بندے کی ضرورت ہے جو اسمبلی میں اس کو پیش کریں تو نہ اس میں اتنے بڑے تعداد میں جو لوگوں نے سائن کی اور سب کی ضرورت پڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک جمع ہوا بیس تاریخ آئینی ریکوئرمنٹ ہے انشاءاللہ بیس تاریخ کو اسمبلی میں پیش ہو جائے گا اور وہاں پہ سب چیز صاف نظر آ جائے گا کہ کون ہے اور مجارٹی ہمارے پاس ہے جو مجارٹی ہمارے پاس ہے فلور کراسنگ ہماری طرف تو ایسی ہوگی نہیں اور پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے جام صاحب نے تو استیفہ دے دیا استیفہ کے بعد دوبارہ میرے خیال استیفہ واپس لینا اور اس ٹیم لینا جب نئے قائم مقام پریزیڈنٹ کا اپوائنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ لینا میرے خیال میں اس کے لیے بھی زیب نہیں دیتا تھا لیکن برحال حجوز نے کیا اس کی مرضی ہے نظر صاحب میرے تائیے کہ آپ الیکشن کمیشن میں لیتے ہیں جام صاحب نے کیا ہوئے ہیں اس سوالے سے کیا پی لی آپ لوگوں نے کیا لی ہے دیکھیں جام صاحب نے اپنی مرضی سے استیفہ دیا اور اس استیفہ کو جو ہے کور کمیٹی نے اس کی توسیق کر دی دس دن تک انتظار کرتے رہے کہ شاید جام صاحب جو ہیں اپنا استیفہ واپس لیں یا ان کی طرف سے کوئی بیان آ جائے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا پھر مشاورتی کونسل بیٹھی اور انہوں نے میرا نام جو ہے ریکمینڈ کیا چونکہ میں بلوستان آوائی پارٹی کا سینئر نائب صدر تھا اس وجہ سے الیکشن کمیشن کو ہم نے سیکرریٹی جنرل صاحب نے انفارم کر دیا کہ جی آپ ہمارے قائم مقام صدر جو ہیں میں ہوں پھر اس کے بعد جب جام صاحب نے دوبارہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تو وہ عجیب سا اور مزہ خیز تھا تو چونکہ میرا مقصد کوئی اس پر براجمان ہونا نہیں ہے ہمارے جو آئین کے مطابق تین سالہ مدت پوری ہو چکی ہے اور اگلے مہینے الیکشن کمیشن نے ہمیں ڈیڈلائن دیوی ہے انشاءاللہ نومبر کو ہم کونسٹیشن بلا کے نئے صدر کا انتخاب کریں اگر جام صاحب کو دوبارہ کنٹینیو کرنا ہے چونکہ ہماری پارٹی کے ممبر ہیں تو کونسٹیشن میں کنٹسٹ کریں بجائے یہ کہ الیکشن کمیشن میں جا کے درخواستیں دینے سے جو ان کو کچھ آصل نہیں ہوگا ایک پارٹی دو صدور یعنی جام صاحب کبھی یہ موقع ہے کہ اسرار پر جو عراقین ہے جو پارٹی عراقین ہے ان کی اسرار پر میں نے واپس لیا ہے اب پارٹی تقسیم نہیں دو ایسوں میں دیکھیں ان سے تو کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا کہ آپ استیفہ دیں انہوں نے اپنی مرضی سے استیفہ دیا تھا اور دس دن ہم نے ان کو موقع دیا کسی نے کچھ نہیں کہا وہ لے سکتے تھے جب مشاورتی کونسٹل بیٹھ گئی اور دوبارہ ایک قائم اکام صدر کا انتخاب کر لیا تو وہ آئین کے مطابق ہوا ہے اب جام صاحب جو ہیں وہ اگر کلیم کرتے ہیں تو وہ بڑے آدمی ہیں ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن قانونا جو ہیں وہ پارٹی کے صدر نہیں رہے جام صاحب کا کہنا ہے کہ چھے سے ساتھ عراقین ہے جو بظاہر آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ بھی رابطی میں اس پر کیا کہیں گے دیکھیں چودہ ممبران نے عدم اعتماد کی تحریک پر دسخط کیے ہوئے ہیں اور کسی نے اس کی تردید نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹیکٹ ہیں ہم نے جام صاحب کو پورا موقع دیا ہے کہ وہ خود بخود سٹپ ڈاؤن ہو جائیں اور ایک اونرابل ایکزٹ ان کو ہم نے فرام کیا ہے لیکن وہ بزد ہیں کہ وہ جو ہیں آدم اعتماد کی تحریک کو فائٹ کریں گے تو ان کا حائنی اور جمہوری حق ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب بی سی کیس کو اسیمبلی کی سیشن بلائیں گے تو اس پر وہ جو ہیں ظاہر ہو جائے گا ترجمان بلوستان حکومت بار بار پرشنفرس میں کہہ رہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک ہے تو آپ سے آئے پی ڈی ایم کی دن ہے دیکھیں ایک چیز کی میں تحصیح کروں وہ ترجمان بلوستان حکومت نہیں ہے وہ ترجمان وزیرالہ ہیں اور یہ کوئی پی ڈی ایم کی تحریک نہیں ہے یہ ان کی اپنی کمزوریاں اور کوتائیاں ہیں جو آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی اور کوائلیشن ممبران نے جو ہے ان کے خلاف ادم اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے ہاں البتہ انہوں نے بھی جو ہے بین پی مینگل سے رابطہ کیا ہے جمعیت کے ساتھ جو ہے جوئی آئی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے ہمارے بھی روابط ہیں تو یہ بلوستان کی پولٹیکس ہے اور بلوستان کی اپنی الگ قسم کی پولٹیکس ہے تو رابطے تو چلتے رہتے ہیں اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں پی ڈی اے میں کوئی کہانی نہیں ہے اس میں کہانی یہ ہے کہ باپ پارٹی کے تمام ممبران نے یہاں پہ جمع کیا ہے اور جام صاحب اور اس کے دوست یہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے بہت سارے توڑے ہیں پہلے بھی ان کو ایک مہینہ دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے توڑے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ جب ادم اعتماد پیش کیا تو تمام ممبران نے بجائے پہلے ہم گیارہ انتے تو بارہ ہو گئے کم نہیں ہوئے تو ابھی بھی ان کو کلیم کرنے دیں کلیم کرتے رہتے ہیں اور ہم میں ہمیں یہ نہیں کلیم کرتے ہیں لیکن ان کے بجی جو نزدین کے بہت سارے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ دن نزدیک آئے گا جب آپ دیکھ لیں گے کتنے وہاں سے یہاں آ جائیں گے یہاں سے وہاں جانے والا کوئی نہیں ہے مجید راہا ساکتے ہیں ملکات کے حوالے سے وزیراعظم نے اس کے حوالے سے کوئی بیان جاری ہوا ہے وزیراعظم نے بیان بھی جاری وزیراعظم نے اس سے نہ کوئی بیان جاری ہوا ہے نہ اس طرح کا کوئی بات ہے وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے کہ جمہوری حق اپنا استعمال کریں اسمبلی میں اسمبلی کے فلور میں ثابت ہو جائے گا کس کے پاس مجارٹی ہے ہم مجارٹی کے ساتھ ہیں ایک بندہ بولے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے خلاف کانونی کاروائے کیا کہیں کانونی کاروائے آپ کر رہے ہیں یا جام سب کر رہے ہیں اس نے بولا ہے ترجمان ترجمان ابھی لیاقت شہوانی جام کمال کا ذاتی یہ ترجمان ہے باب پارٹی نے جو پریزیڈنٹ ہے اس نے مجھے مقرر کیا ہے باب پارٹی کا ترجمان اوفیشلی پارٹی کا ترجمان میں ہوں اب وہ اس کو ایک لاکھ لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے تو وہ اپنے ذاتی جتنے بھی ملازم رکھنا چاہے جام سب پر تو والی ریاست ہے رکھ سکتا ہے ہمیں اس پہ اتراز نہیں ہے باقی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ایک قصہ سناؤں کہ ہمارے ادھر ایک ہوتا تھا بزرگ سا مرادلی اس کا نام تھا تو وہ لگر بگر پکڑتا تھا تو خڑے میں گھوش جاتا تھا جہاں پہ لگر بگر بیٹھا ہوتا تھا کہ نہیں ہے لگر بگر نہیں ہے اس کے کان میں رسی ڈال کے سراخ نکال کے موہ میں ڈنڈی ڈال کے پھر باہر آکے کہتا تھا لگر بگر ہے وہ بھاگ کے نکلتا تھا اس وقت تک وہ جکڑا جا چکا تھا تو اب ہم کسی کے خوابو پر یا کسی کی خواہشات پر تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے جن ممران نے ہمارا ساتھ دیا اور آج جو آپ ادھر کھڑے ہیں وہ ایسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ جام صاحب کبھی آج سنا ہے کہ پنجاب کی وزیراعلا کو شاید اس نے کہا کہ مجھے پانچے ایم پی دے دو شاید پنجاب سے لے لے پھر تو ادھر ہو سکتی ہے بانگر یہاں کچھ نہیں ہے اس کا بھی دیکھیں پروس خٹک صاحب سے ملاقات ہوئی بڑی ایک اچھی ملاقات تھی ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے یہ بلوستان کے سیاسی صورتحال پر جو ہے گفتگو کی تو ہم نے جتنے بھی ہمارے خدشات تھے ہم نے ان کو بتا دیئے اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں بلوستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ ہے تو ان کا اتحاد دورستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہے کسی انڈویجول کے ساتھ نہیں تو کوئی خیر اس کا نتیجہ نہیں نکلا کہ میں اس کو آپ کو بتا ہوں لیکن بڑے خوشکوار موڈ میں ملاقات ہوئی مجھے ملیر صاحب دورہ اسلامباد سے یہ محسوس ہو رہے جو آپ نے گفت ہوئے بھی سخت اوبر کو اور آلت میں تحریک ادم اعتماد پیش ہوگا بالکل جب جب ہم نے پیش کیا دوستوں نے پیش کیا ضرور فلور پہ انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور سب کچھ نظر آ جائے گا کیا ہے نوبت آئے کی تحریک ادم اعتماد کی یا ابھی کوئی موقع جائیں گے نہیں ابھی موقع تو نہیں اگر استفاہ دیتے ہیں پارٹی بچاتے ہیں اس کی محبانی